ہلو می دیئر فرنس میں ڈاکٹر سنتوش ہانڈے آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مہتبول سواسل سمسیہ کے بارے میں جسے کہ کئی لوگ پیڑت ہوتے ہیں اور علاج کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور یہ جو سواسل سمسیہ ہے وہ ہے پائز یا جسے ہم ہیمرویٹس بھی کہتے ہیں اس سے کئی لوگ پیڑت ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پینفل یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ انہیں کئی بار مہنگی دوائیوں کا سیور کرنا پڑتا ہے پر انتو پھر بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو ایک ہومیپیٹک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ ہے بائیوکیمک میڈیسن ہے لیکن کافی زیادہ ایفیکٹیو ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یدی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ انفرمیشن آنے والی ہے بائیو کومینیشن نمبر سیونٹین ایک بہت ہی اوپیو کی آشتی ہے ہیمرویڈز یا پائلز کے لیے اور یہ جو آشتی ہے یہ سبھی طرح کے پائلز میں کام کرتی ہے جیسے پائلز کے الگ الگ فیریٹیز ہوتی ہے الگ الگ ٹائپس کے ہوتے ہیں جیسے کی انٹرنال پائلز بھی ہوتے ہیں جو بہار ہی طور پر دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کی وجہ سے سٹول پاس کا تصمیر پین ہوتا ہے بیک ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی بھی ایک اچھی آشتی ہے پھر ساتھ ہی میں ایکسٹرنال پائلز بھی ہوتے ہیں اور یہ جو پائلز ہوتے ہیں یہ دو ترکے ہوتے ہیں ایک بلیڈنگ پائلز ہوتے ہیں اور ایک نون بلیڈنگ یعنی کہ جن میں سے بلڈ آتا ہے اور ایک فریٹی ہوتی ہے جس میں کہ بلڈ نہیں آتا لیکن اسٹول پاس کرنے کے ساتھ میں یہ بلڈ کا ڈسچارج ہوتا ہے اور اس کے پشاعت میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے جرن ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کچھ چیز گڑھ رہی ہے تو ان ساری جو کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ان میں بائیو کمینیشن نمبر سیمیٹین جو کہ ایک بائیو کامک میڈیسن ہے تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون سے ایسی بائیو کامک سارٹس پائے جاتے ہیں جو کی ہمبرائیٹس یا پائیٹس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو پہلا جو سارٹ اس میں ملائے گیا ہے وہ کلکیلیا فلور ہے کلکیلیا فلور میں جو ایکسٹرنل گروہ ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے تو جو بہاری طور پر پر پائیٹس نکلے رہتے ہیں تو ان میں جن میں کی ماس زیادہ ہوتا ہے اور درد بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے یہ جو میڈیسن ہے ان کے سائز کو ریجیوز کرتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے میں ہیلپ ہو کرتی ہے یہ پلیٹنگ اور نون پلیٹنگ دونوں ہی پرکار کے پائیلز کے لیے اپیوئی ہوتی ہے تو یہ سٹول فلور کا تصمیہ جس میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے تو ان کلیشن میں اچھا فائدہ کرتی ہے دوسری میڈیسن جو ہے وہ فیرم فلور ہے تو اس کے قارن جو انٹرل لائننگ ہوتی ہے جس میں انفیمیشن ہو جاتا ہے اور اس کے قارن درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں جو بلڈ کا ایسے پائیلز جس میں بلڈ کا ڈسچارج زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ فیرم فلور جو ہے وہ کور بہت اچھے سے کرتی ہے اور کئی لوگوں کو جب یہ کرانک فارم میں ہوتا ہے کافی زیادہ بلڈ لائس ہوتا ہے اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ریکور کرنے میں یہ فیرم فلور کی مہد بھومی کا رہتی ہے تیسری جو میڈیسن ہے وہ کالی فلور ہے تو کالی فوس ایک بہت اپیوکی آشری ہے جو اگر اس کے قارن سے جو بلڈ لائس ہو رہا ہے اور اس کے قارن سے اگر پیشن میں بہت زیادہ بیچین ہوتی ہے رسلسنس ہوتی ہے اس کے نیم میں زیادہ ڈسٹرکلسز ہو جاتے ہیں اور بلڈ لائس کی وجہ سے جو انیمیا یا کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ان کو ریکور کرنے میں کالی فوس کا بہت ہی مہد بون یکڈان ہے اس کی جو لاس میڈیسن ہے وہ کالی میور ہے تو کالی میور بھی ہر طرح کی پائلز کے لیے وشیر شروپ سے جو نون پلیننگ پائلز کے لیے ہے یہ بہت ہی اچھا کارکتی ہے تو دیکھا آپ نے جو ویریس سارٹس ہوتے ہیں اس کے وہ پائلز میں جنیت ہر طرح کی سمسیا کو دور کرنے میں کیپیبل ہوتے ہیں ایون یہاں تک کی یہ جو کونسٹیپیٹر لوگوں میں یا جن کو بھی گمزیت اکثر ہوتی ہے اور گمزیت کے قارن جو پائلز کے سمسیت اپلک ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ بہت ہی اپیویوی آشری ہے اس کا پریوک میں نے اپنے کئی سارے پیشنٹس پر کیا اور کئی سارے پیشنٹس پر کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ان میں بہت فائدہ ہوا ہے اور اس کا جو ریزلٹ آیا ہے اسی کے آدھان پر یہ اپیویو کی جانکری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اگر بیویوی آشری کے لیے کرتے ہیں اس سے جنرے تکلیفوں کے لیے کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ کرے گی یہ جنرلائز میڈیسن ہے اس کا اپیویو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو ڈوزز ہیں اس کے بارے میں بھی چرچہ کر لیتے ہیں بڑوں کے لیے چاہ چاہ ٹابلیٹ چار بار سیون کریں موں میں رکھ کر اس کو بھول جانے تک اس کا یویوز کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے گنگونا پانی میں کھول لیجے اور اس کے بعد یہ پانی کا سیون کر لیجے تھوڑا سا پانی لے سکتے ہیں آدھی کب سے بھی کم لے سکتے ہیں گنگونا پانی اس میں کھولیں اور اس کو چار ٹابلیٹس دل میں چار بار کھول کر لی جا سکتے ہیں بچوں کے کیسز میں دو ٹابلیٹس دل میں چار بار ہیں تو اس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ کتنی اپیویوی ہے یہ کسی بھی ہومیپیتک میڈکلی سٹور پر آپ کو مل چاہے گی اور آن لائن یعنی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک میں نے اپنے ڈسٹرپشن باکس میں دے دیا ہے ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور یعنی آپ کو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے میری چینل کو سبسکرائب کریے پیل آئیکن پر ضرور سے پرس کریے اور کمیٹ باکس میں جا کے یعنی آپ کی کوئی بری ہے یا کوششن ہے اس کو آپ ضرور سے کر سکتے ہیں اس کا آنسر دینے کی میں پوری کوشش کروں گی تینکیو